ہم کبھی بھی جی پی اے یا سی جی پی اے وغیرہ ہم نہیں دیکھتے ہمارا جس طرح کا ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس میں سی جی پی اے گین کرنا اور منٹین کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کی کومن سنس اچھی ہے اور وہ سٹریٹ سمارٹ ہے اور وہ مارکٹ میں جا کے کسٹمر کے سامنے ہماری پروڈکٹ کو بہتر طور پر پریزنٹ کر سکتا ہے ہم ایسے کینڈیٹ کو لینا جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں رادر کے جس کا سی جی پی اے جو ہے وہ بہت اچھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹی نیوز اور میں ہوں ساما مدر کیریئر فیر دوہزار بیس میں آپ سب کو خوش آمدید اپنی چار سالہ گریجویشن کے دوران ہر انجینئر اپنے آپ سے ایک سوال بار بار کرتا ہے اور وہ یہ کہ کیا وہ اس انجینئرنگ کے بعد جوب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا آج ہم مختلف کمپنیز کے ریپریزنٹیٹیو سے بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ تین ایسی کونسی خصوصیات ہیں جن کی بیسس پر آپ اپنے کینڈیڈیٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں مدسر ستار صاحب کے ساتھ جو کہ بینسول پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے چیف ایکزیکٹیو ہیں اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کا سر ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کونسی تین خوبی ہیں جن کی بیسس پر آپ اپنے انٹرویو کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا پھر وہ کونسی تین ایسی خصوصیات ہیں جو اگر ایک بندے کے اندر ہوں تو وہ بندہ آپ ایکسپ کر لیں گے لیکن ہمارے پاس جو بھی انجنیر یا جو بھی بچہ انٹرویو کے لیے آتا ہے تو نورملی ہم اس کو اپنے کمرے کے دور سے جائجمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بیٹھتا ہے یہ فرس جائجمنٹ ہماری ہو جاتی ہے روم میں انٹر ہونے کے بعد چیئر پہ بیٹھنے تک یہ فرس جائجمنٹ ہے اور آلموست اس میں ہماری 40 to 50% جائجمنٹ ہو جاتی ہے اس کی بیس پہ ایدر رام براک بھی سکتے ہیں اور رجک بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ اس کے بعد ہم اس بچے کا کونفیڈنس اور پروٹینشل چیک کرتے ہیں اس بچے کا پروٹینشل کیسا ہے اس سے روٹین کی باتشیت کرتے ہیں کپ شپ کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہاں رہتا ہے اس سے ہم جائجمنٹ کر لیتے ہیں ثرد ہم بیسک جو انجینئرنگ ہے بیسک کونسپٹ جو ہیں وہ ایف ایسے سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں وہ چیر سے بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہم ہمیشہ اس پہ بلیب کرتے ہیں کہ بچے کے بیسک کونسپٹ لیر ہونا چاہیے ہم کبھی بھی جی پی اے یا سی جی پی اے وغیرہ ہم نہیں دیکھتے تو ان تین چیزوں کی بنیاد بھی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں یا رجیک کر دیتے ہیں ایک بچہ جس نے چار سال تک صرف پڑھائی کی صرف پڑھا اچھا جی پی اے منٹین کیا 3.9 جی پی اے 4.0 جی پی اے لیکن اس نے کوئی کو کریکلر ایکٹیویٹیز میں کسی بھی قسم کی کو کریکلر ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا تو آپ اس بچے کو پریفر کریں گے جس کا جی پی اے 2.3 ہے لیکن وہ کو کریکلر ایکٹیویٹیز میں بہت اچھا تھا یا پھر اس بچے کو جو صرف جی پی اے کی بیس پہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور یہ سوال میرے ساتھ یہاں پہ صبحوں سے کافی سٹوڈنٹس تو ہے وہ کر چکے ہیں کہ آپ کتنا سی جی پی اے کی آپ کی کیپ ہے یا لیمٹ ہے جس کو آپ پریفر کرتے ہیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ پریفر کرتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس کو جو کہ سٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سی جی پی اے منٹین کرنا ہمارا جس طرح کا ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس میں سی جی پی اے گین کرنا اور منٹین کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اگر کینڈیٹ کے اندر ایٹی ٹیوٹ ہے اس کا ایٹی ٹیوٹ اچھا ہے اس کی کامن سنس اچھی ہے اور وہ سٹریٹ سمارٹ ہے اور وہ مارکٹ میں جا کے کسٹمر کے سامنے ہماری پرادکت کو بہتر طور پر پریزنٹ کر سکتا ہے ہم ایسے کینڈیٹ کو لینا جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں رادر کہ جس کا سی جی پی اے جو ہے وہ بہت اچھا ہو جو آپ نے بات کی ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کی تو ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز ڈیفینیٹلی اٹس پارٹ این پارشل آف اینی سٹوڈنٹ کیونکہ جو اچھا سپورٹس مین ہوتا ہے وہ ایک اچھا میرا خیال سے سٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگا کہ ہیلڈی مائنڈ جو ہے وہ بیسیکلی ایک اچھا آرپوٹ جنریٹ کر سکتا ہے تو اس لیے ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز وہ بہت ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو ایڈیوکیشن سائیڈ کے اوپر اپنا ایوریج ریزلٹ کا ہونا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ایک اچھی چیز ہے